سہر آمیر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں چلو 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 کھانے کھاتے وقت کوشش کیجئے کہ جیسے جب بیٹھے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو اب آپ نے الٹا پاؤں مچھا دیا ہے ٹھیک ہے سیدھا پاؤں آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سمجھ دیا اس میں بھی بالخصوص میں نے میرے لے سنت کو جس انداز سے کھاتے ہوئے دیکھا اڑتے ایسی ایسی گلہ آنے گا تو انہوں ہار بندہ پوچھے گا جو بہت پسندیدہ انداز ہے مذہبی آتا ہے اچھا لگتا ہے دھوکہ دینا بند کرو ہم کریں تو کریں کیا بولیں تو بولیں وہ بعض لوگوں نے یوں کھاتے ہیں اس لئے پریشان ہے کہ ایڈیوڈی بھونگی ماری ہے میرے سنت کو یوں کھاتے ہوئے دیکھیں یہ ساری باتیں اس لئے ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کھولیں اب یہ آپ یہاں سے ہاتھ لیں اور یوں کھائیں یہاں سے ہاتھ لینے کے بعد یہاں سے ہاتھ لینے کے بعد اب یہ کھائیں کھانے کے بعد تھوڑا اس کو چبائیں اور اس سے بڑھ کر ہمارے باوجدات تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے تو یہ مطلب کہ کھائیں کھانا کھانے کے بعد اس کو اچھی طرح چبائیں پتر نکل اسے نکل 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 دوسرا نیوالہ لیں اللہ کا ذکر کرتے رہے یا واجیدوں کہتے رہے کھانا کھاتے وقت یہ نہ لگے کہ یہ کوئی حریص کھا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ جو کھلوار کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر ہماری آندہ آنے والی نسنے سیکولر ہو جائیں عرص سے بچ کر کھائیں انشاءاللہ عزوجل آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی گزا میں بھی بچت رہے گی اور امید ہے اللہ کی رحمہ سے آپ کا پیٹ بھی نورمال سارو ایک پر جھونکے کون ہا کہ نہ میں وابی میں ہوں مسلم میں ہوں مسلم علمی